ویلکم بیک ناظرین آج کا پروام آپ سوچتے ہوں گے یہ پروام کرتے تھے کبھی جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں خادمیلہ پنجاب تمام حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تمام محلوں میں جا کے پروام کرتے ہیں دل کمال بات ہے کہ آج کا پروام ہم نے جو رکھا پروام کا نام عوام خور اور اس کی آج جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ شہر خموشہ میں سب حکمرانوں نے یہی آنا ہے سب بڑے چھوٹے امیر غریب کا آخری ٹھکانہ یہی ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کی حالت بھی بہتر کی جائے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہاں کے مکین کس حالت میں ہے بارش طوفان برا حال خستہ حال قبریں ٹوٹے پوٹے رستے آنے جانے کی گزرگاہیں بلکل ہانٹیڈ لیکن ہمیں یہ خوشی ہوئی ہے کہ دس گیارہ سال پہلے اس کا حال بہت برا تھا سال دو سال پہلے تک بھی اس کی حالت خستہ تھی لیکن ہم دعا گو ہیں اس ٹیم کے لیے جو اب یہاں بیچارے غریب متولی بیٹھے ہوئے محنت کر رہے ہیں اور جنہوں نے ہم نے پہلے بھی گزارش کی کہ جنہوں نے یہ جگہ دی صدقہ جاریہ کے طور پہ اگر وہ حیات ہیں تو پرودگار ان کی حیاتی لمبی کر دے اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو مالک کائنات ان کی قبریں کشادہ کر دے اور پرودگار ان کے تمام گناہ ماف کر کے ان کے جو لوحکین ہیں ان کو بھی یہ صدقہ جاریہ جاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو جن لوگوں نے یہ قبرستان بسایا جگہ دی ان کے آباؤ و اجداد میں سے جو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کبھی انہیں خیال آیا کہ یہ عربوں اور کروڑوں کی زمین پلازے بنا لیتے یا انہوں نے یہ کیا سوچ کے گلاب دیوی ڈنگا رام اور جان کی دیوی جیسے جو نون کلمہ گو تھے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یہ قبرستان کے لیے جگہ مخصص کر دی آئیے ہم آپ کو ملاقات کراتے ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام میاں صاحب کیا اسم اگرامی آپ کا میرا نام حاجی محمد ریاض ہے میں پنڈی راج بوتاں کا رہیشی ہوں اور یہ رہیش ہماری پارٹیشن سے پہلے کا ہمارا یہ گھوہ ہے تو یہ جگہ آپ نے فرمائی ہے کہ یہ جگہ آپ قبرستان کی نہ تو ہم سال ترک قیمت ان خریدی ہے یہ ہماری وراست ہے ہمارے نانا جی آجی غلام حمد صاحب اللہ ان کا قبر میں منور کرے اور آگوں کا گھوڑا پلا کرے انہ دی جگہ دیتی ہوئی جگہ سی جنہ دے ویچے سارا پینڈر بلکہ آس پاس دی آبادیاں جنہیں ہوئے تھے یعنی کہ آخری ارام گا دے ویچے اسی کسے نو یعنی کہ قدی نہیں کیا ہے گا کہ تسی ایتھ سانوں کیمتن پیسے دے ہو یا مسال دے تو عورتیں اسی کسے نو کوئی مطالبہ کی تو ہوئے جیڑا آدھا ہے اسی انشاءاللہ تعالی وہ ایتھے ہو انہی قبر دی جتھے خداوند کریم انہوں جگہ دیندہ ہے وہ انہوں انشاءاللہ تعالی مل جاتی ہے حاج صاحب آپ کے نانا بڑے آدمی تھے اور یقیناً ان کی اولاد بھی بڑے کام کر رہی ہے اس کی بہتری کیلئے اس کی بہتری کیلئے کبھی آپ نے حاج صاحب یہ سوچا کہ یہاں کوئی ٹیلی وین کا چینل آئے گا کوئی ایسا پروام بھی دکھائیں گے کہ جو محلوں کو چھوڑ کے قبرستان کا پروام کریں آپ اس کی بہتری کیلئے کیا تجاویز دیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ڈی سیو کو کیا کہیں گے ناظمین کو کیا کہیں گے چیرمینوں کو کیا کہیں گے پولیس کو کیا کہیں گے کہ اس لئے اور بہتر ہوں یہاں کے مکین اندر تو لیٹے ہوئے لیکن کمز کم ہم ان کو باہر سے تو ان کا خیال لکھیں ان کی قبروں کو ساف ستھرا رکھیں گزرگاہیں ساف ستھرا رکھیں اور اس کے لئے جتنا کوئی اور بہتر کام کر سکتے ہیں اس کے لئے کہ آپ کیا تجاویز دیں گے سر اس سے پہلے ایک بلوچ نامی لڑکا تھا جو ہمارے یہ گور کن تھا یہاں کا لیکن وہ آپ کی بات پہلے بھی آپ کہہ چکی ہیں کہ نشے والوں کو چرسی بھنگیوں کو جب وہ ادھر قبرستان میں لہے کی تختیاں لگی ہوتی ہیں تو وہ نشے وغیرہ آتا ہے جرسی بھنگی آتا ہے تو وہ آ کر اسے وہ کارڈ کر لے جاتا ہے حتیٰ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آرام کا آخری ہے جس نے کسی اپنے بڑے کا بہن بیٹی کا بزرگ کا بھائی کا اور وہ تختیق پر اوپر نام لکھ ہے آپ نام بھی ہوں آپ کا رشتے دار اس کا ملنسار جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہ اس کا نام دے کر وہ دعا گھو اس کے حق میں ہوتا ہے یہ بات حجیز ریاض صاحب نے بڑے اچھی کی جو تختیوں سے نام مٹ آتے ہیں ان کا نام مٹ جاتا ہے آئیے ہم آپ کو اس بستی کے جو کسٹوڈین ہیں جو رات جاگتا ہے دن جاگتا ہے اور ان کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے ان قبروں کا کیسے خیال رکھتا ہے ہم ان سے ملاقات کراتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا